اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز دوستو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک سبق آموز واقعہ جو کہ مسلم جرنیل صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے دور میں رونما ہوا لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے چلیں شروع کرتے ہیں صلاح الدین عیوبی جو ایک ماہر جنگی جرنیل تھے ان کے دور حکومت میں صلیبی جاسوسوں کا سردار جس کا نام حرمن تھا مسلمان سپاہیوں کے ہاتھوں پکڑ لیا گیا جب اسے صلاح الدین عیوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے صلاح الدین عیوبی سے کیا کہا اس نے کہا کہ صلاح الدین عیوبی ہماری لڑائی تم سے نہیں بلکہ اسلام سے ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم مسلمانوں کو اس حال تک پہنچا دیں گے کہ یا تو مسلمان دنیا بھر سے ہی ختم ہو جائیں گے یا پھر وہ صرف برائے نام مسلمان ہوں گے جن کے اخلاق طور طریقے اور کردار صلیبیوں سے بھی بتر ہوں گے وہ اپنے رسم و رواج مذہبی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیں گے اے صلاح الدین آج تو مسلمانوں کے اندر موجود ہے لیکن تو ہمیشہ کے لئے ان کے لئے ڈھال کا کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی انہیں ہمیشہ کے لئے ایک اچھا رہنمہ میسر آنے والا ہے مسلمان وہیں ہمیشہ کے لئے ایک صلاح الدین آجوبی پیدا نہیں کریں گی کیونکہ ہم تم مسلمانوں کو اس قابل ہی نہیں چھوڑیں گے ہم تمہاری آنے والی نسلوں کو مکمل طور پر زنگ الود کر دیں گے تاکہ وہ مسلمانوں کی فلاح بہبود اور مذہبی بھولائی کے لئے سوچ بھی نہ سکیں اور نہ وہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لئے ہمارے سامنے آئیں گے کیونکہ ایک غلام کبھی اپنے مالک کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن آج ہم مسلمان اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ اسلام دنیا کے بڑے مذہب میں سے ایک ہے مسلمانوں کی تعداد بھی عربوں میں ہے لیکن ہم صرف نام کے مسلمان ہیں کردار کے مسلمان نہیں ہمارے پاس علم تو موجود ہے لیکن عمل نہیں یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان آج اسلام کے دشمنوں کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں جب یہ کافی نہ تھا تو ہم اپنے ہی لڑائی جھگڑوں اور فسادات میں پڑھ کر تباہی کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں اگر ہم اس واقعے کو سمجھ لیں تو یہ ہمارے لئے سبق عموز واقعہ ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں لیکن میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی